اسلام علیکم ویلکم ٹو زوگ فوڈ لاؤنج آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کا جو کرسٹ ہے وہ بھی ہم گھر پر ہی بنائیں گے تو چلیے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پانی لیں گے لیوک وام وارٹر یعنی نیم گرم پانی اور اس میں سیونٹین گرام ہم نے ییسٹ ایڈ کر دیا تھا اور اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ٹین گرام شوگر ڈال دی تھی ییسٹ جو ہے وہ پیزا ڈو کو رائز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو ریسپ دیں گے ہم ٹونٹی منٹس کے لیے اور اسی دوران جو ییسٹ ہے وہ رائز ہو جائے گی میدہ لیں گے ایک کلو ایک بڑے سے پین میں ہم میدہ شامل کر لیں گے میدے کو ہم نے پہلے سے سٹین کر لیا تھا تو اب اس کو شامل کریں گے ایک بڑے پین میں اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ملک پاوڈر 18 گرام ملک پاوڈر سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا اور ڈو سوفٹ بنتی ہے ایکہ پاوڈر شامل کریں گے ایکہ پاوڈر ڈو سوفٹنر کہلاتا ہے اس سے بھی ڈو سوفٹ بنتی ہے سالٹ شامل کریں گے چلی فلیکس شامل کریں گے چلی فلیکس ٹو ٹی سپون ہے ہم نے شامل کی ہیں اس کو کم بھی کر سکتے ہیں مزید فلیور دینے کے لیے ہم چکن پاوڈر شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس ٹو کو گون لیں گے گوننے کے لیے ہم نے ڈو مکسر کا استعمال کیا ہے لیکن ہم اسے ہاتھ سے بھی بہت اچھے سے گون سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں وہ ییسٹ شامل کریں گے دیکھئے بہت اچھے سے ییسٹ رائز ہو چکی ہے ییسٹ کے اندر ٹونٹی گرام کے قریب واتر ہے جو کہ تھوڑا سا نیم گرم ہے اور اسی میں ہم ڈو تیار کریں گے اس کو تھوڑا سا مشین کو چلا لیں گے کہ ییسٹ کا جو مکسر ہے وہ میدے کے ساتھ شامل ہو جائے اور پھر ہم شامل کریں گے فورٹی گرام اس میں آئل مشین چلتی رہے گی اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں آئل شامل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد مزید ہم واتر شامل کریں گے فور ففٹی گرام واتر اس میں شامل کر دیں گے تقریباً اس کے اندر اس پوری ڈو کے لیے فور سیونٹی گرام واتر گیا ہے جس سے یہ ڈو بہت ہی اچھی اور سمودھ سی بن جائے گی ہم ہاتھ سے اس لیے مکس کر رہے ہیں تاکہ جلدی سے یہ مکسنگ ہو جائے مشین تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہے تو اس کے بعد سے یہ بہت ہی سمودھ سا ایک مکسر تیار ہو جائے گا دیکھیں بہت ہی سمودھ سی ڈو تیار ہو چکی ہے اس کو ہم ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں اس میں زیادہ محنت نہیں لگتی ہے لیکن ہم نے آج سٹائے کیا کہ ہم اسے ڈو مکسر سے بنائیں جس میں ٹائم بھی کم لگا اور ڈو بھی بہت ہی اچھی بن گئی ہے اس کے بعد ہم اس کو اوئل لگا کر ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے رائز ہو جائے اس کو ہم اچھے سے کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد ہم اسے ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر تھوڑی اسی تپیش ہو جیسے کہ ہیٹ ہو جیسے ہمارا اون ہے تو اس کے اندر ہم اسے رکھ دیں گے گھنٹے کے لیے اس سے یہ رائز ہو جائے گی ڈو رائز ہو جائے گی تو ہم مین وائل اپنے میرینیڈ کر لیتے ہیں چکن کو میرینیشن کے لیے ہم نے ہاف کے جی بون لیس چکن لیا اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے لیسن ادرک کا پیسٹ اور اس میں لیمن جوس شامل کریں گے تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تکہ مسالہ ہم چونکہ فلیور دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم تکہ پیزا بنائیں تو اس کے لیے جسٹ ہم تکہ مسالہ ہی شامل کریں گے مسالہ ہم نے 3 ٹی سپون شامل کیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کو کام اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں مسالہ نہ ہو تو اس کو مرچیں وغیرہ چیلی فلیکس سے بھی میرینیٹ کیا جا سکتا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اب ہمارا چکن جو میرینیٹ ہو گیا تو ہم اسے گھنٹے کے لیے سٹے دیں گے کم سے کم جو ہے وہ ادھا گھنٹہ بھی سٹے دیا جا سکتا ہے اسے اندر تک میرینیشن چلی جائے گی پین میں ہم تھوڑا سوئل ڈالیں گے اور چکن کو اچھے سے پکا لیں گے اسے فرائے نہیں کرنا یعنی بہت زیادہ ڈیپ فرائے نہیں کریں گے بس تھوڑے سوئل میں ہم اسے پکائیں گے چکن اچھے طریقے سے پکانے کے لیے ہم تھوڑا سا اس میں پانی میں شامل کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اندر تک گل جائے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر لیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے اچھے طریقے سے گل جائے چکن بہت اچھے سے پک چکا تھا اب تھوڑا سا یہ سوسی تھا تو ہم اسے ڈرائے کریں گے کیونکہ پیزا کے لیے جو چکن استعمال ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈرائے ہوتا ہے ویجیٹیبلز ہم کٹ کر لیں گے جس میں ہم نے کیپسیکم اور ٹاماٹو لیا تھا ٹاماٹر ڈو ہماری ایک گھنٹہ ہو چکا تھا تو ڈو بہت اچھے طریقے سے رائز ہو چکی دیکھیں اس کے اندر بابلز بھی بہت اچھے بن چکی یعنی ییسٹ نے بہت اچھا کام کیا اور یہ ڈو اتنی خستہ اتنی اچھی بنی تھی اتنی سوفٹ تھی کہ پیزا ہمیں بزار کا تو اب بلکل پسند نہیں آئے گا یہ ڈو اور اس کے اندر جو ہم نے تھوڑے سے مسالے ڈالے ہیں اس سے ڈو کا جو فلیور آتا ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے پیزا کرسٹ بنانے کے لیے ہم ڈو کے پیڑے بنائیں گے اس کے لیے ہم میدر ڈسٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈو کو اپنے ہاتھ سے اچھے سے سموتھ کر لیں گے ویسے تو سموتھ ہی ہے لیکن بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی پھر اس کو ہم ایکول پیسز میں کٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے جو پیڑے بنیں وہ ایکول سائز کے بنیں نائف کے بجائے ہم ہاتھ سے بھی کٹ کٹ سکتے ہیں کیونکہ ڈو بہت ہی سوفٹ آئیزیلی ہینڈل ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کے ٹو ٹو ٹری پیزا بنانے تھے تو ہم نے پیڑے بنا لیے پیڑا تھوڑے سائز کا بنے گا نارمل روٹی سے کیونکہ اس کی جو ڈو ہے وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اس کا جو کرسٹ بنے گا پیزا کرسٹ وہ تھوڑا سا موٹا ہوگا ہم اسے اچھے طریقے سے رولنگ پین سے بیل لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک پین لیا اس کو ہم نے اوئل سے اچھے طریقے سے گریز کر لیا تھا تاکہ پیزا جو ہے وہ نیچے اس کا جو کرسٹ ہے وہ نہ اٹیچ ہو ڈو کو اچھے طریقے سے پھیلا لیں گے پھیلانے کے بعد ہم اس کو پرک کریں گے یعنی یہ جو کانٹا ہے فوق ہے اس کی مدد سے ہم اسے پرک کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ائر نہیں فیل ہوتی ہے بہت زیادہ پھول کے اوپر کو نہیں آتی ہے اس کے پیزا سوس لگائیں گے پیزا سوس ہم جو چلی گارلک سوس ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سمپل کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ چلی گارلک سوس ہی لیا تھا اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آیا تھا پیزا سوس لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر چیز لگائیں گے ہم اس طرح کا پیزا بنانے جو بہت زیادہ چیزی ہوگا تو ہم ایک لیئر چیز کی نیچے شامل کریں گے اور ایک اس کے اوپر یہ چیز ہماری ہوم میٹ چیز ہی ہے اور اس کا لنک بھی آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا وہ جو چکن ہم نے پرپیر کیا تھا ہم اس کے اوپر اس کی ٹوپنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے جیسے کہ کیپسیکم ہیں انین ہیں مشرومز ہیں مشرومز سے فلیور پیزا کا بہت زیادہ آ جاتا ہے اور اس سے جو ٹوپنگ ہو جاتی ہو بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو ٹوپنگ شامل کیے ہم نے اس کے بعد ہم نے اور مزید اس کا ذائقہ بڑھانے کے لیے اس میں بوائل کورن شامل کر دیئے بلیک آلیوز ہم نے لگائے اس کے اوپر پیزا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ فرسٹ لیئر تھی اس کے بعد ہم چیز کی سیکنڈ لیئر لگائیں گے اس سے بہت ہی زیادہ چیزی پیزا بنے گا اور اس کی جو کرسٹ ہے وہ خالی کہیں سے بھی نہیں لگے گی اس کے بعد ہم اس کو بیک کریں گے اور بیک کرنے کے لیے ہم نے دو طریقے استعمال کیے ہیں پہلا طریقہ تو ہم اس کو پریشر ککر میں بیک کریں گے سٹینڈ رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا پین رکھے پریشر ککر کو بند کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اسے 40-45 منٹ تک بیک کریں گے جسے پیزا بہت اچھے طریقے سے کرسٹ بھی اس کا اچھے سے پک جائے گا اور یہ جو اوپر چیز ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گی اور دوسرا ہم پین میں تیار کریں گے پین میں تیار کرنے کے لیے پین کو تھوڑا سا آئل سے گریس کریں گے اور اس کے پر ہم نے دو لگا دیں گے دو لگانے کے بعد پہلے دو سے تین منٹ ہم اسے ایک سائٹ سے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے یہی والا جو پیزا تھا پین پیزا اور اس طریقے کا جو پیزا تھا وہ بھی اچھا بنا لیکن اس کا کرسٹ تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا تھا تو زیادہ بیسٹ جو وے ہے وہ یہی ہے کہ ہم پریشر ککر میں پیزا کو بنائیں اور اس کے بعد ہم اس کو بھی پرک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی لگا دیں گے اپنے پیزا سوس اچھے سے سپریٹ کریں گے سپریٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر چیز کی لیئر لگائیں گے اس پر بھی ہم چیز کی ڈبل کوٹنگ کریں گے سنگر لیئر لگائیں گے دین ہاں اپنا چکن لگائیں گے پھر ٹوپنگ کریں گے ویجیٹیبلز، آلیو، مشرومز وغیرہ کے ساتھ پھر چیز ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم کور کر کے پکنے رکھ دیں گے آفٹر فورٹی منٹس ہم نے چیزا دیکھا تو یہ بہت اچھا سا بن چکا تھا اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے پیزا بہت ہی مزے کا تھا ڈو بہت ہی زیادہ سوفٹ تھی ایک دفعہ ہم اس کو کا جو ڈرائی انگریڈینٹ سے مکس کر کے رکھ لیں تو بار بار اس پیزا کو بنا سکتے ہیں بہت ایک نومکل پیزا ہے جس میں ہم نے چیز بھی گھر کی استعمال کی ہے تو آپ کو یہ ریسپی اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے موسیقی موسیقی